بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہم کوکنگ بیزارہ آج ہم بنانے چاہے ہیں بہت ہی مزیدار سی پوریاں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے موسیقی اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل لائک اندھوانا نہ بھولیں شکریہ اور پوریاں بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے دو کپ میدہ ہاف کپ ہمیں چاہیے گندم کٹا یا چکی کٹا اور ون فورتی سپونہ میں چاہیے نمک اور ہاف ٹیبل سپونہ میں چاہیے آئل یا گھی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میدک میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے یہ کپ پر یہ دو کپ دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور ہاف کپ ہم نے لیا ہے گندم کا آٹا اسے پوریاں بہت زیادہ سوٹ بنتی ہیں اور ون فورت پی سپونہ میں چاہیے نمک اور ہاف ٹیبل سپونہ میں چاہیے آئل آپ میلٹھٹ گھی بھی لے سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹوں کو اچھی طرح سے دو کھی ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گی آپ کی یا اوئل کی مقدار کم رکھی گا جتنی میں نے بتا ہیے اس سے بڑھائیے گا مت یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم ایک کپ گرم پانی لیں گی میں نے پانی کو نیم گرم کر لیا تو نیم گرم پانی سے ہی ہم اسے گھن دیں گے تھنڈے پانی سے ہم نہیں گھن دیں گے تو گرم پانی سے گھن دیں گے تو پودیاں ہماری بہت زیادہ صورت بنیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے ایک دم سے پانی ایڈ نہیں کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے گھن دیتی ہیں ایک کپ پانی تقریباً لگ چکے اور تھوڑا سا پانی ہم نے اور لیے اسے ہم نے ہارڈ نہیں کھننا نہ یہ بہت زیادہ صورت بنیں گے بلکل ایک چپاتی کی طرح ہے جیسے ہم چپاتی کے لئے اٹا گھن دیں گے نورمل اٹا اسی طرح سے گھن دیں گے تو اسے کور کر کر تقریباً دس میٹ کے لئے رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ دس میٹ ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہم دوبارہ سے گھن دیں گے اٹا بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ماشاءاللہ سے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ہم بول ریٹی کریں گے ہاتھوں پہ ہم پھوڑا سا فائل یا گھی لے لیں بسم اللہ الرحمن تو جتنی آپ کی کڑھائی ہے آپ اس سائز کی پیڑے بنا لیں میرے پاس چھوٹے سائز کی کڑھائی ہے تو میں بلکل چھوٹے چھوٹے پیڑے بناوں گی اگر ہم بڑے سائز کی پیڑے بنا لیں گے اگر ہم بڑے سائز کی پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے اپنے میدانی لگانا اوائل کی مدد سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے چکنے ہیں انہیں بھی ہم کور کر کے 10 مٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں ماشاءاللہ 10 مٹ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں بیلتے ہیں تو میدہ دست کر کے میں اسے اچھے طرح سے بیلوں گی آپ جائیں تو اسے اوائل کی مدد سے بھی سے بیل سکتے ہیں تو گھی یا اوائل آپ اچھی طرح سے گرم کریں اسے پھول گرم کریں اس کے بعد آپ اس میں پوری ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری اٹ کر دیں گے آنچ کو ہم نے تیز گھر دیں گے اور یہ بیلکل بھی ٹھنڈا نہ ہو اسے اچھی طرح سے گرم کریں گے اس کے بعد ہم اسے پوری اٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے اوائل سے گریز کرنے ہلک ہلکہ پریس کریں گے زیادہ بھول کم پریس نہیں کریں گے ماشاءاللہ 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 اگر آپ کو ہماری آج کی رسپ بھی بسان گئے تو پلیزی سے لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں اور مصیح ٹوٹی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لے گند وانا نہ بھولیں شکریہ اللہ حافظ جیسی موسیقی